موسیقی سرس بزرمانوں کے لئے نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کے لئے تقریف کا بہت ہے تقریف اس لئے نہیں ہے کسی یہ لے آئے لیکن یہ اس کے بہر نہیں ہے کہ این آر سی لے آئیں گے این آر سی تو اب اس بہت پیچھے ہڑ گئے این آر سی کی اب ہمت نہیں ہے اب این آر سی کا نام بگر کے این پی آر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو این سی آر کا یہ ایک حصہ ہے این آر سی کا لیکن ان تمام سالشنوں کا ہمیں کوئی در نہیں ہے ہمیں در ہے تو صرف اس بات کا کہ مسلم دشمنی میں یہ ہمارے ملک کے ساتھ جو بڑا نقصان کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم نے اپنی تکلی سے برناشت کی ہیں دن سہے ہیں بے ذاتیہ سہے ہیں ہم نے کیوں نہیں کیا ہم نے سبر کیا اور سبر اس لئے کیا کہ ہمیں اپنے ملک کا عمد و عمان عزیز تھا ورنہ الحمدللہ بازووں میں طاقت بہت ہے آئے آئے سبحان اللہ ہم نے جب پنجل آنے کی بات کی ہے تو ہم نے سوجوں کو پیچھے ڈھگے لے کا لیکن ہم جستات میں آنے کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آج ہم یہاں دھاننے پہ بیٹھے ہیں اس لئے نہیں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی تقریف ہے بلکہ اس لئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ملک کو تقریف ہے وہ جو دیشنوں ہی تھے جو غدار تھے جو اپنے دیشنوں پہ بم باتتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں نے مانا آئے آج ہمارا ملک ان ظالموں کے قبضے میں آگیا ہے ہماری نام پاروائیوں کی وجہ سعالی شہر اچھل اچھ کے تم نے مندلوں پہ بڑ مارا اور کہا مسلمان میں مارا ہے ہم نے صبر کیا ہمیں گرفتار کیا گیا ہمیں مارے گئے ہمیں قاتل جھہرائے گئے ہم نے صبر کیا آج بھی کتنے آکم وادی کے الزام میں چیل میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے صبر کیا ہے میں سب سے پہلے وضاحت کے ساتھ یہ کہنوں بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر یہ لگتا ہے تو میں اُس کے خلاف ہوں تو یہ قطعی غلط ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مخالف نہیں ہوں نرز بودی کا یا عمید شاہ کا مخالف نہیں ہوں ان کی جو مان سکتا ہے جو سہر بھرا ہوا ہے میں اُس کا مخالف ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہوتی تو کوئی اور ہوتا وہ کوئی اور ہمارا کب کتنا دوسبلہ ہے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پر ایمانیہ کی ہیں غلطانیہ کی ہیں ہمارے لیے سارے کے سارے موڈی ہیں سارے کے سارے ہمارے لیے بھی شاہے ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے ہمیں اگر امید ہے اگر ہمیں یقین ہے تو اپنے قوتِ بازوں پر ہے اور اپنے صبر پر ہے اپنے ایمان پر ہے اپنے ہم دو بھائیوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں ہماری امن پسند لوگ ہیں یمان بانے لوگ ہیں امن میں یقین رکھتے ہیں میں نے بار بار یہ کہا کہ اگر ہم مذہبین آئی رنگیں اٹھے ہوتے تو بابری مسجد کی جب بھی مانی کی گئی ہم تب اٹھے ہوتے ہم نے صبر کیا تم نے زمدستی تین دلہ کتنے بے وقوف ہیں کتنے بڑے جاہل ہیں انہیں لگا کہ وہ ہماری عورتیں ان کی حوایت پر بھڑی ہو جائیں وہ آگل کہیں جے جاہل انہیں عورتوں کا تجربہ اس لیے نہیں ہے آئے آئے اب آتا ہے جندو بھائیوں سے پہ کہتا ہے میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو ان ظالموں کو ہم نہیں لائے ہم نہیں لائے تم لائے ہمیں پتا تھا یہ کتنے بہیبان ہے کتنے غدار ہیں ہمیں پتا تھا یہ دیش لو ہی ہے ہمیں پتا تھا یہ اپنے دیش سے پیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ان کا گردار سب سے پتا ہے جب ہم جنگ آزادی کی جنگر رہے تھے اور ہم جنگروں کے پیچھوانے ہوئے تھے اگرے تو کی خدا نہیں کرنے کا کندر ہے جو گردوں کا غلام تھا وہ ہمارے دیش کا ہندرد بڑھ دیا ہمارے ہندو بھائیوں نے ان کو بہکا لیا گیا ان کو بہکا لیا گیا میں اپنے ہندو بھائیوں سے خاص طور سے مخاتب ہوں میں شخص اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لائے تم تھے لیکن آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے نوٹ بندی ہمارے پاس تو بلک تھا ہی نہیں مائل نہیں تھا تو بلک کہاں سے آنا ہمارے پاس تو صفائدی نہیں تو کالا کہاں سے آئے کالا بھی تو مارے پاس صفائد بھی تو مارے پاس نوٹ بندی کس کی ہوئی مسلمانوں کی رہے ہوئی نوٹ بندی کیا ہوئی تمہاری سنگس بندی کر دی نوٹ تباہ کر دیا ہندوستان کی ایک نوپی کو تباہ کر دیا حبارہ نقصان نہیں کیا غور کرو انہوں نے کیا حبارہ نقصان کیا اور نہ پوچھتا ہوں نوٹ بندی اس لیے کی گئی تھی کہ کالا دھل پکڑے گے بتاؤ کتنا کالا دھل پکڑا بلکہ ان کے پیجوں میں بھڑا ہوں آئے اتنے بھوٹے بھوٹے پیج ایسے ہی نہیں ہو گئے انہوں نے ہمارے دیش کو موٹ لیا جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو دیشوں سے آئے تھے ہندوستان کو لوٹ میں آئے تھے اگر ہم ہندوستان کو لوٹ لے آئے ہوتے تو لوٹے نہ لوٹ کر ہمیشہ وہاں پر سنا جاتا ہے یہاں کی جان رہے ہیں لوگ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ دیش کا دیش کے ساتھ یہ برا کر رہا ہے اور اس برے کو روک دے کا کام صرف مسلمان کر رہی ہے بلکہ ہندو مسلمان سب مل کے اگر اس لڑائی کو رہیں گے تب ہی اس لڑائی کو جھیتا جا سکے گا تو وہ لوگ جو دھرم کے نام پر چھگڑا اور فساد کرنا چاہتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں جس نے دنیا کو بنایا تو ایشمر کے ماننے والے ہو اور تمہارا بھی ایمان یہ ہے کہ ایشمر وہ جس نے دنیا بنائی تو نام میں تھوڑا سا فرق ہے بھئی میں کہتا ہوں آپ کے ہاں ام پرکاش ہوتا ہے میرے ہاں دیار رحمان ہوتا ہے فرق کتنا ہے بھاشا کا فرق ہے اور بھاشا تو ہندوستان میں ہر دس پندرہ کلومیٹر کے بعد بدل جاتی ہے تو بھاشا بدل جانے سے لوگوں کی بھارتیتہ ہی بدلتی ہے بھارتیے یہاں بھی ہے اور بھارتیے وہاں بھی ہے تو ہمیں بھارتیتہ کی بات کرنی ہے انسانیت کی بات کرنی ہے ایتتہ کی بات کرنی ہے اور مانفتہ کی بات کرنا ہے ایشور نے تمہیں پیدا کیا ہے ایشور نے ہمیں پیدا کیا ہے کیونکہ تم جیسے ایشور مانتے ہو ہم اسے اللہ مانتے ہیں ایشور اللہ ایک ہے ٹھیک ہے جب ہمارا اور تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے تو پھر جھگڑا کرنے کی گنجائش کا حمل دیگی ہے ہم ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر مذہب کا معاملہ ہوتا تو جب بابری مسجد کے معاملے میں ہمارے ساتھ بیمانی کی گئی تب ہم آتے ہیں لیکن اپنے دیش میں امن بنا رہے ہم نے صبر کر لیا جب زبردستی تین بلا بیمانی کی گئی زبردستی لائے گیا ہم نے تب صبر کیا کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے دیش کے امن تو خطرات نہ کرتا لیکن ہم نے تمام صبر کیے لیکن اب صبر کا پیمانہ لبلوز ہو گیا کیونکہ اب بات صرف ہماری نہیں ہے صرف مسلمانوں کی نہیں ہے اب بات دیش کی آ گئی ہے اور دیش کے اوپر جب بات آئے گی تو تمام لوگ متحد ہو کر کھڑے ہو گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام لوگ متحد ہو کر کھڑے ہو گے اس لیے میں تمام اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں یہ بہت مہتاق زبان اور ایسی زبان بولو کہ تمہاری ویچھی زبان کو سن کر تمہارا دشمن بھی تمہاری بات سننے اور ماننے پر مجبور ہو جائے گی زد دلاؤ گے حسن دلاؤ گے جھرہ ہوگا فساد ہوگا زد ہوگی اور ہم زد کرنے کے لیے نہیں آئے جھگڑ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اے ندین رمولی اے امیر شاہ اور امیر شاہ تڑی بار اور اس نے اس نے بھائے گیانی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی نہیں ہوتی اگر ساور کرنا ہوتے ساور کرنا ہوتے تو اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی نہ ہوتی اور اے بے مقوب جس کے بارے میں بولنے آیا ہے پہلے پھر تو دیتا کہ اٹھارہ سو ستاون کی سامر کرتے ہی نہیں ان کی پیدایaf تو اٹھارہ ست رازی میں ہوئی ہے اے سے جھوٹ بولنے والے اور انہوں نے بڑی بنانی کی ہوئی ہے کہ میں ایسے بولوں کچھ ہوں ایسے بولنا ان جھوٹوں کا کوئی جواب کلپ کر نہیں کر سکتا لیکن تم کتنے ہی جھوٹ بولو کتنے ہی دیش کو دھوکہ دیتے نے ہو لیکن دیش کا برا اگر کرنے کی کوشش کروگے دیش میں بھاٹنے کا اگر کام کروگے دیش میں نینے قدل بیر بابا صاحب بھیم راو امیٹ کر دے جو قانون دیا ہے وہ بھگم پر قانون ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور میں تم سب ہوتا ہوں بھیم راو امیٹ کر سے زیادہ قل مند ہو تم جاہل گلٹ ہو پڑے نہ لکھے پڑے نہ لکھے ہمارے ہاں کچھ اور کہتے لیکن پڑے نہ لکھے نام نرے موڑی پڑے نہ لکھے نام امیسہ غنبو اور بدباش تریپا ہمارے دیش کی سکتہ پر ہماری لاپروائیوں کی وجہ سے ہمارے ہندو بھائیوں کی لاپروائیوں کی وجہ سے مذہب کے نام پر لڑا لڑا کے انہوں نے ہماری دیش کی سکتہ پر کمزہ کیا ہے اب یا تو سودھا جاؤ یا اپنا دیزائن کر لو کیونکہ میں تو نوین موڈی کا بہت شکر گزار ہوں وہ بے ایمانی نہ کرتا تو ہم آج یہاں تم ساتھ نہ بیٹھے ہوتے اس کی بے ایمانی کی وجہ سے ہم تم ساتھ بیٹھے ہیں اور مجھے امیل ہے مجھے یقین ہے کہ ہمارا اور تمہارا جو آج ساتھ بنا ہے یہ انشاءاللہ بنا رہے ہیں یہ اتحاد ہمارا تمہارا بنا رہنا چاہیے یہی ہمارے ان دیش دروہی آتن بادیوں کو جنہوں نے صرف بم مار مار کے کہا کہ مسلمان نے بم مارا ہے ان کو سبق سکھانے کا یہی ہندو مسلم ایکتہ یہی ایکتہ اور یہی بھائی چارہ اور یہی پیار اور یہی محبت ان دیش دروہیوں کو سبق سکھانے کا کام کرے گا تو میری حج ہو کہ تمام اپنے ساتھیوں سے اپنے تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے تو کوشش ایسی کرو کہ حکومت مجھے یقین ہے جب جیسے اندر یہ تھے لوگ آ جاتے ہیں جب نیتو مہروترہ جیسے لوگ آ جاتے ہیں تمام لوگ سمرسن دینے آ رہے ہیں تمام لوگ اپنے سمرسن دے رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ میں اگر مانتا کہ میری بات بانجاؤ اور شاید نہ مانتے لیکن جب جیسے اندر بھولیں گے جب نیتو بھولیں گی جب بھین آرمی بھولیں گی جب ویرپان سن بھولیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اگر مانکو پر مجھلی ہوگا تو میں اپنے سکمام مجھے 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 مجھے